ہندوستان نے کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کیا آرٹیکل تین سو ستر جو ان کے آئین کا حصہ تھا جو کشمیر کو وہ سپیشل سٹیٹس دیتا تھا وہ ختم کر دیا گیا پینتیس اے جس کے تحت کوئی شخص کشمیر میں اگر کشمیری نہ ہو تو نہ پروپٹی خرید سکتا تھا نہ شہری ہو سکتا تھا نہ وہاں ملازمت لے سکتا تھا یہ سب ختم کر دیا گیا کشمیر میں اس کا ایک بڑا رد عمل متوقع تھا جس کی وجہ سے کرفیو نما صورتحال تحال تھی کشمیر میں سب بند کر دیا گیا جب بھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے کرفیو ہٹایا گیا تو اس کا رد عمل سب نے دیکھا آج ایک سال بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس دن سے جو ایک سال پہلے ہندوستان کا ایک تھا کہاں کھڑے ہیں ہماری پوزیشن تو ظاہرہ نہیں بدلی لیکن کیا ہم بین الاقوامی پوزیشنز بدل میں کامیاب ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد جیسے اسلام علیکم شاہد جیسے سب سے پہلے تو لوگ ظاہر ہے سمجھنا چاہیں گے کہ وہ نیا نقشہ جس کو ہم سیاسی نقشہ کہہ رہے ہیں یہ سیاسی نقشہ ہے کیا کاشف یہ ہے پاکستان کی عوام کی امنگوں کی درجمانی پاکستان کے لوگوں دیکھئے اس ایک سال میں جیسے آپ نے کہا بڑا وہم و گمان پیدا کیا گیا کشمیریوں کو بدل کیا گیا کہ پاکستان نے تو آپ کو ابینڈن کر دیا ہے قسم قسم کی باتیں کی گئیں آئیے ہم سے انگیج کیجئے ہم سے بات کیجئے اب پاکستان کی طرف آپ نے مزید کیا دیکھنا ہے اس نقشے نے ظاہر کر دیا ہے ہماری جو تاریخی پوزیشن تھی اس کی تجدید کی ہے کہ یہ دیسپیوٹڈ علاقہ ہے یہ حل طلب مسئلہ ہے اس کی سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردادیں موجود ہیں اور یو این کی سپرویشن میں جو رائع شماری ہونی ہے اس سے یہ مسئلہ حل ہونا ہے اور یہ ہندوستان کا جو دعویٰ ہے کہ وہ جو ہڑپ کرنا چاہ رہا ہے حضاد کشمیر کو گلگت بلتستان کو جو انہوں نے اپنے علاقے میں شامل کر دیا اس کو نہ صرف ہم مسترد کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی کہاوت اور ابلیکیشن کے مطابق یہ پورا علاقہ جس کی ہم نے نشان دہی کر دی وہ حل طلب ہے نمبر ایک میں ابھی آتا ہوں اس کے پر میں جب سرویو پاکستان کا پرانا میک میں آپ دیکھتا ہوں اس میں پاکستان کا جو نقشہ ہے اس کے نیچے لکھا ہے ایڈمنسٹیٹر یہ انتظامی نقشہ ہے اب جو نقشہ ہے اس کے نیچے لکھا ہے پولٹیکل لوگوں کو یہ سمجھائیں گے کہ ان دونوں میں فرق کیا کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی نقشہ جسا پاکستان میں سیاسی بیان کیا ہوتا ہے سیاسی بیان میں ہوتا ہے جس کے اہمیت کوئی نہیں ہوتی کیا اس کو پولٹیکل نام دینا درست تھا آپ کے خیال دیکھیں یہ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ پولٹیکل ایسپیریشنز کی اکاسی کر رہا ہے مثال کے طور پر کشمیر کا ہمارا موقف ہم نے اس نقشے میں اس کو پرو دیا سیاچن پر ہمارا ایک موقف ہے ہندوستان کا اپنا موقف ہے ہم نے اس نقشے پہ اپنے موقف کو واضح کر دیا ہے کہ یہ جو ان جے نائن پور ایٹ ٹو جو ہے یہ مزید جو نوٹھ ورڈز جاتی ہے گلیشیر سے یہ اس سمت میں جاتی ہے اور وہ کراکرم جو پاس ہے اس کو ٹچ کرتی ہے نہ کہ جو ہندوستان کا کلیم ہے یہ کہ اندرا کلی پاس کو ٹچ کرتی ہے یعنی کہ جو سیاچن پر ہندوستان کی فوج بیٹھی ہے وہ ناجائز قبضہ ہے illegal occupation ہے اور وہ ہمارا علاقہ ہے ہم اپنے کلیم کو فائق سمجھتے ہیں اب اپنی جو سجور جاری رکھیں گے اس علاقے کو ان سے خالی کروانے کی تیسری چیز ہم نے جو سر کریک کو منشن کیا ہے اس سے وضاحت کر دی ہے کہ ہندوستان کا جو ارادہ ہے کہ وہ جو ہمارا exclusive economic zone ہڑپ کرنے کا وہ ہم نے ہونے دیں گے تو علامتی ہے بنیادی طور پر شاہدی علامتی ہے نا بالکل علامتی ہے پر یہ علامتی ترجمانی کرتا ہے لوگوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ انڈوس کیا ہے کشمیر کی قیادت نے پاکستان کی متفقہ لیڈرشپ نے ابھی میں سینٹ سے آ رہا ہوں سینٹ میں ابھی آپ کو میں ارض کرتا چلوں کہ ایک متفقہ ریزیڈوشن منوان ایک کومہ ایک فل سٹاپ پی جو چینج نہیں کیا جو فورن آفیس نے پیش کیا تھا پورے ہاؤس نے یونانیمس نے اس کو پاس کیا ہے اور دوسری بات آپ کی خدمت میں ارض کر دوں ابھی وہاں سے آنے سے بعد اور آپ کی گودگو سے پہلے میری انڈونیشیا کی وزیر خارجہ سے بات ہوئی انڈونیشیا سے کیوں ہوئی کہ آج سیکیورٹی کانسل کے ایجنڈے پر پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے اور دوبارہ آ گیا ہے مسئلہ کشمیر پر دسکشن ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایک سال کے اندر صورتحال مقبوضہ کشمیر میں بگڑی ہے اور جن مقاصد کے تحت انہوں نے میجرز لیے تھے اس پہ ہندوستان ناکام ہوا ان کا خیال تھا ڈیویلپنٹ ہوگی وہاں انویسپنٹس آئیں گی خاک ڈیویلپنٹ ہوئی ہے ساڑھے چار سے پانچ بلین ڈالرز کا کشمیریوں کو نقصان ہوا ہے اپنے ہندو کی سٹوری پڑی ہوگی شاہ جی آج ہندو کی سٹوری ہے کہ ایکانومی has taken massive hits in کشمیر اگر وہ جو آپ بات کر رہے ہیں معیشت کی بات کر رہے ہیں ملٹنسی has gone کاشیف وہ تو نفی ہو گئی نا جو سہانہ خواب نرندر مودی نے کشمیریوں کو دکھایا تھا اس پہ اس کو ناکامی ہوئی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا جسمن سنہ جو سابق وزیر خارجہ ہیں چدم برم جو سابق ہوم منسٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں نرندر مودی کی کشمیر پالیسی فیل کر گئی ہے پولیٹکلی ڈیپلومیٹکلی اور سیکیورٹی وائز دے ہیں فیلڈ یہ آج ہندوستان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور پاکستان کی آواز کے ساتھ ہمہنگ ہو رہی ہیں شاہدی بات وقت بین یو سے کہ جی ہم کشمیر ایونیو کو سری نگر ایونیو لکھ کر دیں گے ہم نے پولیٹکل نقشہ نکشہ نکال دیا ہے آپ کے جو پولیٹکل اپوننٹس ہیں دیکھیں بہت سی چیزیں صرف لوگوں کو نہیں سیل کر دیں اگر آپ وہ پولیٹکل اپوننٹس کو سیل کر لیں تو لوگوں تاکو آٹومیٹکلی اس کی کوئی سوچ سمجھ پہنچ جاتی ہے آپ کو پولیٹکل اپوننٹ آپ کی باقیات ہے یہ کاسمیٹک سٹیپس ہے سارے جو پاکستان کر رہا ہے ہم نے کوئی افیکٹیولی کوئی کام نہیں کی نہ ہم او ایسی کو موف کر پائے نہ ہم بین القوامی برادری کو موف کر پائیں دیکھیں خاشف آپ خود ایک منجے ہوئے آپ ایک جرنلسٹ ہیں اور آپ دنیا کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں آپ انٹرنل ایکسٹرنل پریس کو دیکھتے ہیں جتنا ہندوستان آج دیفنسف ہے کبھی نہ تھا جتنی انٹرنیشنل میڈیا پہ ان کو مار پڑ رہی ہے کبھی نہیں پڑی ان کی ہومن ڈرائٹس وائلیشن آج جنیوہ میں مجھے خبر ملی ہے مجھے ہمارے جو وہاں مندوب پہ نے بتایا ہے کہ جو ہومن رائٹس کے ٹوئنٹی ریپوٹیرز ہیں انہوں نے متفقہ طور پہ کہا ہے کہ جو کشمیر کی صورتحال ہے وہ دگرگوں ہے اور ہمیں تشویش ہے ٹوئنٹی ریپوٹیرز آف ہومن رائٹس ان جنیوہ وہ کہہ رہے ہیں یوئس کانگرس میں ہاؤس آف کومنٹس میں یورپین یونین میں ایک آواز اٹھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیرٹیو تبدید ہو رہا ہے وہ شائننگ انڈیا خاٹ میں مل گیا ٹھیک ہے شاہدی آپ آج پرائم نیسر نے کہا تقریر میں کہ ہم نے امریکن سکور صدر کو بتایا کہ یہ فلیش پوئنٹ ہے یعنی ان کو اور یہ بھی ساتھ کہا ان نے کہتے ہیں ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ کشمیر کا ایشوک ہے If the world knows this is a فلیش پوئنٹ جہاں کوئی آٹمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے ابھی میں اس میں جاؤں گا کہ لداخ پہ چائنہ اور انڈیا کا مسئلہ ہے چائنہ کا آپ ردعمل دیکھیں چائنہ کے پاس کیونکہ طاقت ہے اس لیے وہ وہاں کی ریالٹیز کو بدل سکتا ہے تو یہ دنیا تو پھر طاقت کی دنیا ہے جس کے پاس طاقت ہوگی وہ اس دنیا میں اپنا کام کروائے گا اگر ہم تو ڈپلومیسی کر سکتے ہیں لوگوں کو یہی سمجھا سکتے ہیں سر کچھ کرو ورنہ کچھ ہو جائے گا لیکن اس تمام تر ڈپلومیسی کے باوجود جو آپ نے ڈانلڈ ٹرمپ کو کہا کہ فلاش پوئنٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنیوہ میں کہہ رہے ہیں یہ فلاش پوئنٹ ہے but the world hasn't moved I'll tell you کاشی پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقت ہے یہ فلاش پوئنٹ ہے اور دنیا اس کو سمجھتی ہے اور جب یہاں حالات بگڑتے ہیں تو الام بیلز جو ہیں وہ واشنگٹن میں بجنا شروع ہو جاتی ہیں لنڈن میں موسکو میں ہر جگہ بجنا برسلز میں بجنا شروع ہو جاتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ پہلے ہندوستان کا ایک بیانیا تھا انہوں نے بڑی خوبصورتی سے چلاکی سے مکاری سے جو حق خود ارادیت کی جد و جہد ہے انہوں نے اس کو منصوب کر دیا تھا دہشتگردی کے ساتھ آج پاکستان نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک پیپلز مومنٹ ہے وہ ایک سیلف ڈیٹرمنیشن کی ایک تحریک ہے جو اب نئی ناصل کا منتقل ہو گئی ہے آج بیانیاں تبدیل ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل پریس جو ہم پہ ہمیں کٹیرے میں کھڑا کرتا تھا آج ہندوستان کو کٹیرے میں کھڑا کر رہا ہے یہ دیکھئے اور پھر ہم نے جو انوارمنٹ ہے اس کو بھی دیکھنا ہے ہم نے پولٹیکلی ڈیپلومیٹیکلی اپنے آپ کو اپنی آوٹریش کو بڑھایا ہے اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں افغانستان میں بھی آ رہے ہیں اور جیسے جیسے انشاءاللہ وہاں پیش رفت ہوگی ہمارا ویسے ویسے فوکس جو ہے وہ ایسٹ کی طرف زیادہ بڑھتا چلا جائے گا شاہر یہ ایک ایک کہاوت تھی آپ کو آپ نے سنی ہوگی لوہا گرم ہے مار دوہ تھوڑا یہ سال پہلے لوہا فرسکری جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیو آک ٹائمز واشنگٹن پوسٹ وال سٹریٹ جنرل جیسے اخبار ہندوستان کے بارے میں لکھ رہے تھے کشمیر کی ہیومن رائٹس سچویشن کے بارے میں جہاں کرفیو لگا ہے لوگ گھروں میں بند ہیں سکولز بند ہیں وہ ٹائم تھا جب لوہا صحیح مانوں میں گرم تھا we couldn't move کیا ہم what more could we do چلیں آج تنقید اگر نہیں بھی کرتے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کان جہاں پہ اتنی awareness بھی آ گئی pressures آ گئے بوریس جانسن جیسے leaders کا بیان آ گیا برطانیہ میں کیمپینز چل رہی تھیں کشمیری احتجاج کر رہے تھے لیکن کچھ forward movement نہیں ہوئی آپ کو کیا لگتا ہے کدھر ناکام ہوئے اس کو مزید آگے لے جانے میں اس ساری کیمپین دیکھئے میں ناکام تو نہیں کہوں گا میں یہ کہوں گا آپ فرما رہے ہیں کہ لوہا گرم تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک سال میں لوہا مزید گرم ہوا ہے تھنڈا نہیں ہوا حالات مزید بگڑے ہیں ہندوستان مزید defensive position میں گیا ہے اس سر پہ اوہ تھوڑا کتھے ہیں اصل سوال تے ہیں لوہا مزید گرم ہو گیا تو اوہ تھوڑا کتھے گیا ہے exactly now کہتے ہیں نا سو وار سنار کے اور ایک وار لوہار کا وقت کا انتظار کیجئے اور صحیح وقت پہ آپ کو ایکٹ کرنا ہے اور وہ انشاءاللہ پاکستان کرے گا پاکستان بالکل ہندوستان سے مروب نہ ہوا تھا نہ ہوگا ہمارا موقف درست ہے ہماری سمت درست ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اب مزید کیا ہونے چاہئے ہیں ہم نے تبھی میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ ہم نے جو اپیکس کمیٹی بنائی ہے اس کے اپیکس کمیٹی کے ساتھ ہم نے پولٹیکل کمیٹی بھی بنائی ہے اور اس میں میں نے سب پولٹیکل پارٹیز کو دعوت دیا ہے اور انہیں قبول کر دیا ہے اور ان سے ہم مشاورت بھی کریں گے بھئی آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں آپ لائیے مجھے ابھی فورن لیشنز کمیٹی کے چیرمن مشاہد حسین صاحب نے ایک ایکشن پلان مجھ سے شیئر کیا ہے اور میں نے کہا ہے کہ اگلے اجلاس میں ہم انس کو کنسیڈر کریں گے کہ ہماری پاکستان کی اپوزیشن کی یہ رائے ہیں اور اس میں جو قابل عمل چیزیں ہیں منوان قبول بھی کریں گے آگے بھی بڑھیں گے اس وقت جو کنیکٹ آپ کو دکھائی دی رہا ہے between the civil leadership of پاکستان the opposition of پاکستان and the military leadership of پاکستان یہ پہلے آپ نے اور میں نے شاید نہ دیکھا ہوں لیکن شاہ جی میں تو ابھی بلاول کو دیکھتا ہوں دو دن پہلے بلاول بھٹو نے فون کیا شباز شریف کو اور بیان آتا ہے کہ جی حکومت نے کشمیر کا سودھا کر دیا وہ تو آپ کی اوپر جب بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کشمیر کا حکومت نے سودھا کر دیا اچھے یہ بتائیں کدھر آپ بتائیں اب دیس شوز دیکھیں کاشف دیس شوز کہ the young lad is not being properly briefed آج انہی کی جماعت نے ہمارے ریزولوشن کو سائن کیا ہے کل انہی کی جماعت جو ہے دفتر خارجہ آئی بیٹھی تھی اور انہوں نے منوان ہماری باتوں کی تائید کی ہے اب دیکھیں کچھ بیان ہوتے ہیں جو سیاسی نوعیت کے بھی ہوتے ہیں انہیں سیاست بھی کرنی ہے انہیں لوگوں میں زندہ بھی رہنا ہے آپ دیکھیں وہ سکڑ کے رہ گئے ہیں اندرون سندھ تک the man is struggling the young boy is struggling for a national presence تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے بیانات سے ان کو پذیرائے ملے گی سرخیاں لگیں گی تو کرنے دے but he is not the only one PMLN is saying the same thing PMLN is saying the same thing PMLN is endorsing and also endorsing the PMLN today has endorsed the resolution drafted by the foreign office of Pakistan منوان یہی PMLN کے لوگ جب میں ان کو لے کر گیا تھا house of commons میں تو انہوں نے PPPP نے PMLN نے everybody they endorsed جو میرا key note address تھا انہوں نے کہا یہ پورے ہماری جماعتوں کی ترجمانی کر رہے ہیں وزیر خارجہ تو یہ محقص بھی آپ کے سامنے ہیں ٹھیک تو سیاست بھی ہے حقیقت بھی ہے اچھا سیاست تو چلتی رہے گی شادیہ بتائیں جو پرو انڈیا elements تھے کشمیر کے وہ ان کو بڑے عرصے تک نظر بند کیا گیا اس طرح کی آوازیں بھی وہاں سے آئیں کہ دو کومی نظریہ کی بات ٹھیک تھی کاری آزم ٹھیک کہتے تھے you know you could actually sense frustration coming out of that Indian جو کشمیری جو leadership تھی جو کہ ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ رہی ہے وہ علی گیلانی صاحب میر وائز others یاسین ملک صاحب تو ہماری طرف تھے وہ تو یاد آزادی کی بات کرتے تھے لیکن لیکن Indian government کی سائٹ پر نہیں تھی ان کو کاشف آپ نے زبردست بات کر دی ہے زبردست بات کر دی ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھئے ایک طبقہ تھا جو ہندوستان کے ساتھ کبھی نہ تھا لیکن ایک بہت بڑا انصر تھا جو ہندوستان کے ساتھ کلایبریٹ کر رہا تھا ان کے ساتھ مخلوط حکومتیں بنا رہا تھا آج وہ انصر جو ہے وہ بھی ان سے جدا ہو گیا ہے تبیہ تو چندم برم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ چلتے تھے اس سرکار نے ان کو بگاڑ دیا ہے آج کوئی قابل قدر قداور شخصیت ایسی مقبوضہ جمہ کشپیر میں دکھائی نہیں دیتی جو نرندر مودی کی ہاں سے ہاں ملاری ہو یہ اتنا بڑا ویکیوم پولٹیکل ویکیوم وہاں کریئٹ ہو گیا ہے کہ وہ اب مجبوراً کوئی نئی پارٹی پکڑے دھکڑے کے لوگ کھڑے کر رہے ہیں اور کوئی سامنے نہیں آ رہا شاہدی آخر میں بتائی او آئی سی سیکیورٹی کاؤنسل یہ او آئی سی کی بات کریں پرائیم نیسٹر صاحب ملیشیا گئے تنگ ٹینک میں جب انہوں نے بات کی افسوس کا اظہار کیا کہ یہ یونیفوائیڈ وائس نہیں ہے آپٹیکس دیکھ لیں جب یہ کشمیر کا پچھلی سال پانچ اگست کو ہندوستان نے یہ تنا بڑا قدم اٹھا لیا سعودی عرب ارامکوں میں انویسٹ کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا یو اے ای کے امباسٹر کا سٹیٹمنٹ کیا اب بھی اس کے اس واقعے کے چھے آٹھ مینے بعد بھی پرائیم نیسٹر پھر بھی افسردہ تھے یا افسوس کا اظہار کر رہے تھے مسلم لیڈرشپ پر ایک اجلاس بیس تاریخ بیس جون کو ہوا جو کانٹیکٹ گروپ کا تھا ایک ہوتا نا جس میں جس ایسے فلسطین کے اوپر ایک یونیفائیڈ وائس نکلتی تھی کاشے پھر آپ نے اہم بات کر دی آپ تو میرے دل کی باتیں کر رہے دیکھئے ہم اوائیسی کے مشکور بھی ہیں انہوں نے ہیومن رائٹس پر بڑی امدہ سٹیٹمنٹس دی ہیں ہم اوائیسی کے مشکور بھی ہیں کہ ابھی حالیہ کوویڈ نائنٹین میں جو منسٹریل میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے ہمارے جو جو اوائیسی کے دل کے قریب تھے اور وہاں ظلم ہو رہا ہے آج امہ کے لوگ دیکھیں کہ بابری مسجد تین سو سالہ پرانی مسجد کو شہید کر کے آج وہاں رام مندر کی نیٹ رکھی جا رہی ہے اوائیسی خاموچ رہے گی اور کیوں رہے گی اب میں آج آپ کے پروگرام پہ اپنے قد سے بڑی بات کرنے کی جررت کر رہا ہوں میں ایک پرطبہ پھر اوائیسی کی جیڈیشپ میں موتبانہ گزارش کروں گا کانسل آف فورن ملیسٹر کا اجلاس ہماری توقع ہے اگر آپ یہ نہیں بلا سکتے تو پھر مجبوراً میں اپنے وزیر عظم سے کہوں گا کہ وہ مسلم ممالک جو کشمیر کے ایشو پر ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور کشمیری مظلوموں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ان کا اجلاس بلا دے چاہے وہ اوائیسی کے فورم پر ہو یا نہ ہو آج اوائیسی کو فیشنہ کرنا ہے کہ کیا اس پاکستان کے حساس جو ایک فاؤنڈنگ میمبر کے حساس مسئلے پر وہ ہمارا ساتھ دینا چاہتی ہے کہ نہیں وقت آ گیا ہے کہ اوائیسی اب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا یہ جو بچ بچاؤ آنکھ مچولی سے باہر رکھ لے شاہر جی یہ بہت بڑی بات کر دی آپ اور یہ دو ریل آئیس کہ آپ نے کہا قد سے بڑی لیکن یہ میں نے اس لیے کی ہے اس لیے کی میں نے کہہ دیا لیکن مجھے پتا ہے جو کشمیریوں کو سسک سسک کے مار رہے ہیں جو ان کا خون ہو رہا ہے جو ان کی اسبتیں لٹ رہی ہیں کب تک خاموش رہیں گے کب تک پاکستانی کب تک میں بیشیت پاکستان کے وزیر خارجہ خاموش رہوں گا مزید خاموش نہیں رہ سکتے سر یہ بہت بڑی باب ہے کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ دور نہ جائیں ہم ملیشیا جا رہے تھے اور آپ کو سعودی عرب کا ریاکشن یاد ہوگا جہاں پر ترکی سعودی عرب پاکستان you do realize یہ بڑی بات ہے اور کہیں نہ کہیں بڑی بڑی لیول پر positions لینی پڑتی ہیں and by saying what you're saying you're taking a very strong position yes I am yes I am کاشیف اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا سعودی ریبیا کہ ہمارے بہت امدہ تعلقات ہیں ہمارے بڑا ان کے ساتھ ایک احترام کا محبت کا رشتہ ہے ہمارے پاکستانی مکہ مدینہ ان کی سالمیت پر جان دینے کے لیے تیار ہیں انہوں نے ہم سے تقاضی کیا ہم نے سمجھانے کی کوشش کی بڑے بوجھل دل کے ساتھ اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں مہاتر محمد کو جنہوں نے ہمیں قلعہ تک نہیں کیا اف تک نہیں کی اور وہ ہماری ہماری مشکلات کو مجبوریوں کو وہ سمجھ گئے نمبر ایک اگر ہم نے اتنا بڑا قدم لیا اتنا بڑا قدم لیا کیونکہ ہمارے ایک دوست کا ہم سے تقاضی تھا تو میں آج اسی دوست کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسلمان آپ سے پاکستان کا وہ پاکستانی جو آپ کے لیے لڑ مرنے کے لیے تیار ہے آپ کی سالمیت اور آپ کی جو انٹیگریٹی کے لیے جو سوونٹی کے لیے لڑ مرنے کے لیے تیار ہے آج وہ آپ سے تقاضی کر رہا ہے کہ آپ وہ قائدانہ صلاحیت اور وہ رول پلے کریں جو مسلم امہ آپ سے توقع کر رہی ہے لیکن آپ کے اس جملے کے بعد ورنہ لگا ہے شاہ جی اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر ہم یہ کریں گے جو کہ ایک سعودی عرب کے لیے جو اپنے آپ کو لیڈر آف دی اسلامی ورل سمجھتا ہے قابل قبول نہیں میرا ویو ہے اگر نہ کیا تو میں عمران خان صاحب سے کہوں گا سفیر کشمیر اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا ہمیں آگے بڑھنا ہوگا بداؤٹ بد اور بداؤٹ سعودی ایرے بی آئی ایو سے بد اور بداؤٹ واؤ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی پذیرائی آپ کو مسلم امہ میں کیسی ملے گی شاہ دیکھئے مجھے پذیرائی نہیں چاہیے مجھے راؤن سیٹوشن کہ کتنے ملک ہوں گے میں نہیں بہتا ہوں میں نہیں بہتا ہوں میں بہتا ہوں میں بہتا ہوں کیا ہوں کیا ہوں پاکستان ہاں جب وہاں انسانیت کا وہاں انسانیت کے خلاف ظلم ہو رہا ہے وہاں اجتماعی زیادتیاں ہو رہی ہیں وہاں سرچ اور کارڈن آپریشن میں نہتے بے گناہ بچوں کو زبا کیا جا رہا ہے اور ان کی لاشیں جو ہیں ان کے لاشیں بھی ورسہ کو نہیں دیے جا رہے ہیں وہاں آپ نے دیکھا کہ اکنومکلی کرپل کر دیا ہے وہ سفوکیٹ ہو رہے ہیں وہ سسکیاں لے رہی ہیں تو ہم کس طرح اب ڈپلومیٹک نائس سیٹیز میں رہیں میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹک نائس سیٹیز اور آداب کا میں قائل ہوں میں ان سے بے خبر نہیں ہوں میں کوئی جذباتی بات بھی نہیں کہنا کاشف میں یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کی کیخو پکار اور سسکیوں کی آوازیں اگر میرے کانوں میں پڑ رہی ہیں تو آپ کے کانوں میں کیوں نہیں پڑ رہی ہیں یقین جانیے انہی ممالک کے عوام کی جو سوچ ہے جب انہوں نے ہیٹ سپیچ کو جاگر کیا اسلاموفوبیا کا آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ کیسے آواز اٹھی گلف کے ممالک سے آواز اٹھی تو گلف کے حکمرانوں کو عوام کے جذبات کو سمجھنا چاہیے آپ آخری جملہ کہہ رہو شاہدی آپ اسلام یعنی ہمارے ایک بیسس تھی OIC بنانے کی ایک وجہ تھی کہ مسلمان ممالک آپس میں ایشوز پر اکٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن اب لگتا ہے کہ اسلامی کشتیاں جلانے کا ٹائم آگیا اگر نہیں کھڑے ہوتے ساتھ ہمارے پاکستان کیلئے وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر آپ ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو ہم آپ کے بغیر آگے چلے جائیں گے کیا ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے بتائیے کوئی اور راستہ ہے مجھے بتا دے ایسا ڈیڈ ویٹ شاہدی ایسا ڈیڈ ویٹ ساتھ ساتھ پل کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں نا اگر یہ ڈیڈ ویٹ بن گیا OIC اگر ایسا ڈیڈ ویٹ بن گیا دیکھئے کاشف کاشف میں اس ارگنیزیشن کی اہمیت سے لا تعلق نہیں ہو رہا اس کی آفادیت اس کی اہمیت اور ہمارا اس میں جو ہماری جان لگی ہوئی ہے اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری سنسیٹیوٹیز بھی ہیں ان کو بھی سمجھیے جہاں ہم آپ کا احترام کرتے ہیں آپ حساس ہیں اور ہم آپ کی حساسیت کا احترام کرتے ہیں کچھ مسئلے ایسے ہیں جس کے بارے میں ہم بھی حساس ہیں ہمارا بھی احترام کیجئے اور وہ احترام ہمیں فیلال دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ میں پھر یہ کہوں گا آخر میں سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ایسے ٹائم پر ارامکو میں ارامکو کی انڈیا میں یو ای کے سفیر کے بیانات انہوں نے اپنی پوزیشن تو اس ٹائم بھی واضح کر دی دی شاہد کاشف اس سے زیادہ واضح بات میں آج تک نہیں کی جو میں نے آج آپ سے کر دی ہے درست فر بانے شاہدی وزیر خاجہ پاکستان بہت شکریہ آپ کا کشمیر کا ایک اشوہ ہے جس کے اوپر آپ نے شاہدی کو سنا شاہ محمود قریشی صاحب کو اور واقعی یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر OIC ہمارے ساتھ نہیں چلتی تو پھر آپ کو یاد ہوگا ملیشیا میں پاکستان کو ایک کانفرنس کے لیے بلائے گیا تھا